اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے مختلف حصوں میں رہنے والے مسلمان مختلف انداز سے اپنا اپنا رد عمل تاہر کر رہے ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں قائم ایک اسلامیک سینٹر دارالہجرہ کے ڈریکٹر امام جہوری کے مطابق بن لادن جیسے لوگ معصوم نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر انہیں اپنے مقاسد کیلئے استعمال کرتے آئے ہیں بہت سے نوجوان امریکہ مغرب اور جمہوریت کے خلاف شروع ہونے والی اس منفی مہم سے متاثر ہو کر غلط رستوں کی طرف گئے ہیں جبکہ بن لادن جیسے لوگ جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں بہترین کھانا کھاتے ہیں اور بہترین مشروعات پیتے ہیں اسلام کے نام پر ہمارے اور آپ کے بچوں کو مرنے کے لیے اس چیز پر تیار کرتے ہیں جو وہ خود نہیں حاصل کر سکتے یہ مسئلہ اب بھی جاری ہے احمد رہاب کانسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز شکاگو کے ڈریکٹر ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو مسلمان نوجوانوں میں انتہا پسند رجانات کے خلاف جدوجہد کرتے آ رہے ہیں رہاب حالی میں مصر کا دورہ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس حکومت مقالف تحریک کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو مصری نوجوانوں نے سابق مصری صدر حسنی مبارک کے خلاف چلائی تھی رہاب کہتے ہیں کہ اب مسلمان نوجوانوں کو اپنے بہتر مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے زیادہ تر لوگ خوش ہیں مگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم بن لادن اور القاعدہ کے اثر سے باہر نکل آئیں کیونکہ یہ اثر روز بروز بیمانی ہوتا جا رہا ہے خاص طور سے اگر آپ مشرق وستہ کے حالیہ انقلاب پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے اصل کہانی وہی ہے نہ کہ جو القاعدہ کر رہی ہے امریکہ کے شہد شکاگو سے ہی تعلق رکھنے والی آمنہ شریف کہتی ہیں کہ بن لادن نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو منفی تاثرات پیدا کیے ہیں اب مسلمان نوجوانوں کو انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے میں دعا کر رہی ہوں کہ بن لادن کی موت ان لوگوں کے لیے اتمنان کا باعث دنے جن کے لمحق قیم 11 ستمبر 2001 کو مارے گئے مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی موت سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ بن لادن کی حیثیت صرف علامتی رہ گئی تھی اور شاید یہ علامت لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ہم ان منفی تاثرات کو دور کرنے جو اسامہ بن لادن نے دنیا بھر میں اسلام کے حوالے سے پیدا کیے ہیں امریکی ریاست ورجینیا کے دارالہجرہ اسلامیک سینٹر کے امام جہوری کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کی جان لے کر آپس کے اختلافات کبھی ختم نہیں کیا جا سکتے بن لادن کے جانے کے بعد بھی القاعدہ کے نظریات موجود رہیں گے مگر سوال یہ ہے کہ ایسے تعلقات اور افہام و تفہیم کی وہ فضا کیسے قائم کی جائے جس سے دہشتگردی کی سرپرستی ختم ہو اور ڈرونز استعمال کرنے کی ضرورت نہ رہے اور وہ لوگ جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے ہمسائیوں کی جان نہ لے سکیں دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی حلاکت کے بعد بھی القاعدہ کے دیگر عراقین کی تلاش جاری رہے گی مگر واشنگٹن میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بعد نوجوان نسل کے لیے شدت پسندی کے رجحان میں کشش ختم ہو سکے گی یا نہیں عمران صدیقی اردو ویو اے واشنگٹن موسیقی